اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام دین یاقنا عبد و یاقنا ستین اہدن سرات المستقیم سرات اللہ الزینہ انیمتہ علیہم غیر المقذوب علیہم ولی الظالین صداق اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم شوت حدربار میں بھاگوں کی شامت آگئی شوت حدربار میں بھاگوں کی شامت آگئی باز ہوئے ابباس کی زینب میں طاقت آگئی زینب کو برا تیرے کتبوں کو کرتا ہوں سلام حق بیانی کی میرے اندر بھی ہمت آگئی حق بیانی کی میرے اندر بھی ہمت آگئی صلوات میری زبان پہ حق کا بیان آج بھی ہے تبھی تو فکر کی وادی جوان آج بھی ہے نمازیوں سے ہی مسلے جو بات کہتے ہیں حسن حسین سے قائم ازان آج بھی ہے معاویہ کے سب ہی مل گئے ہیں مٹی میں مگر امام کا خاندان آج بھی ہے مگر امام کا خاندان آج بھی ہے صلوات دلوار ہے ابباس کے بازو بازو میرے ابباس کے کاتو گے کہاں تک کاتو گے کہاں تک یہ سارے ازادان ہیں ابباس کے بازو یہ ازادان سارے بازو نائے صلوات مولا ابباس کے والے سے پیش کرتا ہوں دو مجھ سے بطور خاص کی سہمی سہمی رہتی ہے ابھی قذاب باز سے کچھ ذرا سا ہو گیا تا سامنا باز سے اب کبھی لفظ وفا کو موت آ سکتی نہیں اب کبھی لفظ وفا کو موت آ سکتی نہیں اس نے حاصل کر لیا ابباقاب باز سے اس نے حاصل کر لیا ابباقاب باز سے نائے صلوات علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں وہ تو اجازت نہیں تھی وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کے جنگ کرنے کی ونہ آباز بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں ونہ آباز بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں نائے سلوات ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خوش سور ہو جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد خوش سور ہو جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد اور ایک دیوانہ علی کا سوپ بھاری کیوں نہ ہوں اور ایک دیوانہ علی کا سوا پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بجاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سو گناہ بجاتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بنا ہے سلوات ایک مطلعہ کچھ شیل چاہتے ہیں امام کے آبازے سے طور خاص کہ کرکے قید شام میں سجدہ ادا سجاد نے سجدہ ادا سجاد نے مطلعہ ذیر ہے کہ کرکے قید شام میں سجدہ ادا سجاد نے کر دیا ثابت وجود کبریہ سجاد نے اور یہاں سے شیل حاضی رہے کہ دھوپ میں جلتا ہوا دیکھا جو بادے کرے بلا دھوپ میں جلتا ہوا دیکھا جو بادے کرے بلا ڈال دی اسلام پر اپنی ایباس اجاد نے اپنی ایباس اجاد نے تو ابن مر جانا کو ماں کے نام سے کرکے خطاب نام سے کرکے خطاب ابن مر جانا کو ماں کے نام سے کرکے خطاب ظلم کو دربار میں رسوا کیا سجاد نے ظلم کو دربار میں رسوا کیا سجاد نے ایک سازاد بدنے ازاد کی شام کے باطل چراغوں کو پسینیں آگئے شام کے باطل چراغوں کو پسینے آگئے یوں چلائی اپنے خطبوں کی حواس اجاد نے تو جو نمازوں کے تھے دشمن وہ ازا دینے لگے جو نمازوں کے تھے دشمن وہ ازا دینے لگے جس گھڑی دربار میں خودتے ہیں خطبہ دیا سجاد نے جس گھڑی دربار میں خطبہ دیا سجاد نے اور آخری شیر ایک آپ اٹھا دربار اور ہلنے لگا تخت یزید ہلنے لگا تخت یزید کا آپ اٹھا دربار اور ہلنے لگا تخت یزید نام میرا بھی آئی ہے جب کہا سجاد نے اور مقتدر ہے کہ کر دیا بے تاب ہم سب کو امیروں کا امیر ہم سب کو امیروں کا امیر کر دیا بے تاب ہم سب کو امیروں کا امیر سوپ کر یہ دولت پریش ازا سجاد نے پریش ازا سجاد نے سلوات نارے سلوات سچ کہتا ہوں شبیری کی ہے جان سکینہ آخا کی سکونت کا ہے سامان سکینہ سچ کہتا ہوں شبیری کی ہے جان سکینہ آخوش میں آیا ہے کٹا سر یہ بتانے آخوش میں آیا ہے کٹا سر یہ بتانے قرآن شہدی کا ہے جزدان سکینہ سچ کہتا ہوں شبیری کی ہے جان سکینہ خطبے جو دیئے آپ نے دربار میں ہے بی بی خطبے جو دیئے آپ نے دربار میں ہے بی بی ہلتا ہے ان سے شام کا دربار میں ہے جان سکینہ سچ کہتا ہوں شبیری کی ہے جان سکینہ ظالم سے نہیں ڈرتی ہے غازی کی بھتی جی ظالم سے نہیں ڈرتی ہے غازی کی بھتی جی ہی دل تو کہیں حضرت عمران سکینہ سچ کہتا ہوں شبیری کی ہی جان سکینہ نعر سلوات اللہ علیہ وسلم کربو بلا میں عزیدیت کو مٹایا خسین نے 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 تو نوکے سنا پہ خرآن سنایا خسین نے انسان کو انسان بنایا خسین نے تو شبیر کربو بلا میں وہ جوہر دکھا گئے تنہاں تے پھر بلاغوں کے لشکر پیچھا گئے تنہاں تے پھر بلاغوں کے لشکر پیچھا گئے دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی جس سے شولے نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی جس سے شولے نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی سرد ہے جوش عملگرد تو اطاعت کیسی سرد ہے جوش عملگرد تو اطاعت کیسی تو جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا دور مسجد سے جو کر دے وہ اضا خانہ کیا دور مسجد سے جو کر دے وہ اضا خانہ کا صحابت وآل محمد پر یزیدیت کے فسوں سے نجات پائی ہے در حسین سے دین حیات پائی ہے در حسین سے دین حیات پائی ہے تو ہزار شکرِ الٰہی کی ہمنے ورسے میں ولاعِ پیکرِ خُسی صفات پائی ہے ولاعِ پیکرِ خُسی صفات پائی ہے تو گمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں گمِ حسین کی دولت عطا ہوئی ہے ہمیں ہمیں نے عشق کی کائنات پائی ہے ہمیں نے عشق کی کائنات پائی ہے تو بسا ہوا ہے جو آنکھوں میں نینوہ کا سوا تو آنسووں نے ادائے فرات پائی ہے تو ہمیں ملی ہے حبیب و زہر کی جرعت ہمیں ملی ہے حبیب و زہر کی جرعت ہمیں نے کرب و بلا کی زکاة پائی ہے ہمیں نے کرب و بلا کی زکاة پائی ہے تو جہانِ ظلم و ستم ہم سے رہتا ہے لرزاں جہانِ ظلم و ستم ہم سے رہتا ہے لرزاں کہ ہم نے نعمتِ عظم و ثبات پائی ہے کہ ہم نے نعمتِ عظم و ثبات پائی ہے تو شہادتوں کا صویرہ ہے جس کے دامن میں شہادتوں کا صویرہ ہے جس کے دامن میں بڑے نصیب سے ہم نے وہ رات پائی ہے شہادتوں کا سویرہ ہے جس کے دامن میں بڑے نصیب سے ہم نے وہ رات پائی ہے تو کسی جگہ کسی ماحول میں نہیں ملتی عزا کے فرش میں ہم نے جو بات پائی ہے ازا کے فرش میں ہم نے جو بات پائی ہے کسی جگہ کسی ماحول میں نہیں ملتی ازا کے فرش میں ہم نے جو بات پائی ہے تو زفر کو سامنا جب بھی ہوا ہے مشکل کا زفر کو سامنا جب بھی ہوا ہے مشکل کا امام کی نگہے التفاق پائی ہے امام کی نگہے التفاق پائی ہے باوازے بلند نارے صلوات اللہ علیہ وسلم ایک مطلع دو ٹوئی شہر ملازم حضرات کہ غم شہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں غم شہ کو دل میں بسائے ہوئے ہیں انہی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں ازادار ہیں ہم شہ کربلا کے علم با وفا کا سجائے ہوئے ہیں علم با وفا کا سجائے ہوئے ہیں نبی کا کرم ہے علی کا ہے صدقہ نبی کا کرم ہے علی کا ہے صدقہ جو ہم آج دنیا پیچھائے ہوئے ہیں جو ہم آج دنیا پیچھائے ہوئے ہیں انہی کو ملے گی دعا فاطمہ کی انہی کو ملے گی دعا فاطمہ کی جو فرش غم شہ بچھائے ہوئے ہیں جو فرش غم شہ بچھائے ہوئے ہیں جناب سکینہ انہی سے ہے راضی ردا سے جو سر کو چھپائے ہوئے ہیں جناب سکینہ انہی سے ہے راضی ردا سے جو سر کو چھپائے ہوئے ہیں مظافر نہیں خوف محشر کا ہم کو دلوں میں علی کو بسائے ہوئے ہیں دلوں میں علی کو بسائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 دامنے وقت میں گنجائش کم ہے تو انہیں دس بجرے ہیں دو خطہ سمات فرمالے مظائر میں کہ فتحے ہو سکتے ہیں لشکر تیر اور تلوار سے دل مگر جیتے نہیں جاتے چھوڑی کی دار سے کربلا تیرے شہیدوں نے یہ ثابت کر دیا کربلا تیرے شہیدوں نے یہ ثابت کر دیا دین پھیلایا گیا اخلاص سے کردار سے دین پھیل آیا گیا اخلاص سے کردار سے دین پھیل آیا گیا اخلاص سے کردار سے چار بسرے یہ بھی سرماتر والے کہ شبیر کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے شبیر کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے ارے ممکن نہیں تک کام جو ممکن بنا گئے شبیر کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے ممکن نہیں تک کام جو ممکن بنا گئے پیش یزید زینب و سجاد کے خطاب غیر بھائی دیکھیں پیش یزید زینب و سجاد کے خطاب توفان تھے جو ظلم کے ایوان ڈھا گئے توفان تھے جو ظلم کے ایوان ڈھا گئے توفان تھے جو ظلم کے ایوان ڈھا گئے پیش یزید زینب و سجاد کے خطاب توفان تھے جو ظلم کے ایوان ڈھا گئے اور ایک سلام کے ایک مطلع دو تین شہر سمال سوالے کہ کربلا میں ظلم باطل سے بچا کوئی نہیں کربلا میں ظلم باطل سے بچا کوئی نہیں کیسے کہدیں بے گناہی کی سزا کوئی نہیں کیسے کہدیں بے گناہی کی سزا کوئی نہیں کربلا سے ہو کہی جاتی ہے ہر ایک رہ گزر کربلا سے ہو کہی جاتی ہے ہر ایک رہ گزر خلد کا اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں خلد کا اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں خلد کا اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں اور شہر یہاں سے ایک دو سماعت فرمالیں مسلطل تین شہر سماعت فرمالیں کہ خلد کا اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ایک خدا ہے ایک قرآن ایک کعبہ ایک رسول ایک خدا ہے ایک قرآن ایک کعبہ ایک رسول اہل ایمہ تفرقوں سے فائدہ کوئی نہیں اہل ایمہ تفرقوں سے فائدہ کوئی نہیں ایک خدا ہے ایک قرآن ہے ایک ایمہ ایک رسول ایک خدا ہے ایک قرآن ایک ایمان ایک رسول ایک خدا ہے ایک قرآن ایک ایمان ایک رسول اہل ایمان تفریقوں سے فائدہ کوئی نہیں اہل ایمان تفریقوں سے فائدہ کوئی نہیں اور بات کی جا رہی ہے کہ کم تعداد والوں کا خدا کوئی نہیں حقیقت ہے اسری کہ آج پھر ایک خدا ہے ایک قرآن ایک خدا ہے ایک سرواز پڑے بہت حضرت ایک خدا ہے قرآن ہے ایک قعبہ ہے رسول ایک رسول اہل ایمہ تفقوں سے فائدہ کوئی نہیں اور آج پھر کسرت پر یوں نازا ہے باطل ذہنیت آج پھر کسرت پر یوں نازا ہے باطل ذہنیت جیسے کم تعداد والوں کا خدا کوئی نہیں جیسے کم تعداد والوں کا خدا کوئی نہیں آج پھر کسرت پر یوں نازا ہے باطل ذہنیت جیسے کم تعداد والوں کا خدا کوئی نہیں جیسے کم تعداد والوں کا خدا کوئی نہیں اور آخری شیئر جو مجھے یاد آ رہا ہے یہ بھی بہت عدید ہے مجھے کہ بزدلی ہے اپنی ہستی میں سمٹ جانے کا نام بزدلی ہے اپنی ہستی میں سمٹ جانے کا نام ارے کربلا میں مڑ کے پیچھے دیکھتا کوئی نہیں کربلا میں مڑ کے پیچھے دیکھتا کوئی نہیں کربلا میں مڑ کے پیچھے دیکھتا کوئی نہیں میں اب بہت عدب اعترام کے ساتھ سب قبلہ سے گزائش کروں گا کہ وہاں ہیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں ایک جاکتی سلواز سے آپ ان کا استقبال کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لیہل التقوی والیقین والجنت للموحدین والنار للمشرکین والکافرین الصلاة والسلام علی المصطفل امجد المحمود اللہ احمد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى صلوات پڑھنے پر محمد 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 اب ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے شگفتہ بانو بنت سید محمد سبتین اور وقار حیدر ابن زلفقار حیدر ان مرہومین کی ارواح کو بخش دیں ملجل کے صلوات پڑھنے پر محمد قرآن حکیم کی وہ آیاء مبارکہ کہ جو واقعا ہمارے مذہب کا ترہ امتیاز ہے اور خدا کی قسم ادھر ممبر پر آنے کے بعد کسی عالم کسی ذاکر کسی خطیب اور کسی مقرر نے اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑتی قوم کا بچہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ موضوع گفتگو کیا ہے آئے مودتِ اہلِ بیت یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے اور عزیزوں یہی ہم پر الزام بھی ہوتا ہے کہ یہ عجیب قوم ہے کہ جس کے پاس کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے ان کے لئے بس مودتِ اہلِ بیت سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے جہاں بیٹھے وہاں ذکرِ مودت جہاں اکٹھا ہوئے وہاں ذکرِ مودت جہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے وہاں ذکرِ مودت یہ مودت مودت کی باتیں اور یہ مودت مودت کا ذکر یہ ان کی عادت بن چکی ہے لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ ذکرِ مودتِ اہلِ بیت ہماری عادت کا نام نہیں ہے دین کی ضرورت کا نام سلوات بڑھے بر محمد و عالم یہ ذکرِ مودتِ اہلِ بیت ہماری عادت کا نام نہیں ہے یہ دین کی ضرورت کا نام ہے اور میرے عزیزوں آپ دیکھئے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی منزل پا رہا ہوں مودتِ اہلِ بیت واجب ہے اضروعِ قرآن یعنی احکامِ دین کا ایک خاص حکم ہے مودتِ اہلِ بیت جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں جتنے بھی احکامِ شریعت ہیں وہ سب اپنے اندر دہرے دہرے فائدے رکھتے ہیں مثلاً حکمِ نماز ستونِ دین ہے نماز دین کا ایک اہم حکم نماز کے بھی دہرے فائدے ہیں جتنے ایک اہمِ دین ہیں ان میں سب میں یہی آپ کو ملے گا کہ دہرے دہرے فائدے ہیں یعنی کچھ فائدے اخروی ہیں کچھ فائدے دنیاوی ہیں مثلاً حکمِ نماز ہے آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ ہر حمل کی قبولیت کی زمانت ہے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَا مَا سِوَا وَإِن رُدَّدْ رُدَّمَا سِوَا اگر یہ قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہے اور اگر یہ رد ہو گئی تو پھر ہر عمل رد ہے اب عزیزوں بچوں کے لئے ارض کر دوں اگر بچے میری ملی سن رہے ہوں اب بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ جب یہ تہ ہے کہ نماز قبول تو سب قبول نماز رد تو سب رد تو پھر قبولیت اور رد ہونے کا سوال تب پیدا ہوگا جب پڑھی جائے اور اگر پڑھی ہی نہ جائے تو پھر قبولیت اور رد ہونے کا سوال کہاں سے آئے گا بھئی اگزام میں بیٹھنے والے طالب علم کے لئے بحث ہوگی کہ امتحان دینے والا طالب علم دیکھئے پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جو اگزام نیشن روم میں قدم ہی نہ رکھے پھر اس کے لئے پاس اور فیل کا کوئی سوال نہیں ہے لہٰذا نماز پڑھنے کے بعد یہ فکر کیجئے کہ اللہ اسے قبول کر لے لیکن وہ بدنصیب جو مسلح پہ ہی نہیں رہے ہیں ان کے لئے قبولیت اور رد ہونے کا سوال نہیں ہے اللہ کا غضب ہے اور ایسے بدنصیب ہے سلوات برحیبر محمد وعالم تو عزیزوں بات موضوع سے ہٹنا جائے کہ جتنے بھی ایکام دین ہیں وہ سب دورے دورے فائدے رکھتے ہیں مثلا حکم نماز اخروی فائدہ یہ ہے آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ ہر عمل ہر عمل کے قبولیت کی زمانت ہے اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نجانے کتنے امراض سے محفوظ رہتا ہے بتصدقے پابندی نماز چاہے وہ وضو ہو چاہے یہ نماز میں اٹھنا بیٹھنا اور سجدے کرنا ہو آپ کسی بھی ماہر سے پوچھئے اس لائن کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے کتنے دنیاوی فائدے ہیں میڈیکل سائنس نے اسے کتنا فائدے مند کہا ہے اور یہ یہ حالوزے کا بھی ہے اس میں بھی یہ آخرت کا بھی فائدہ دنیا کی بھی صحت کا فائدہ جتنے بھی احکام ہیں سب میں دہرا دہرا فائدہ ہے تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے حکم مودت اہل بیعت بھی اگر شریعت کا ایک اہم حکم ہے تو اس میں بھی دہرا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ مودت اہل بیعت نہ ہو تو پھر انسان کے زندگی میں جتنے عمال ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی سجدوں کی قبولیت کا میار مودت اہل بیعت عبادت کی قبولیت کا میار مودت اہل بیعت ذکرِ خدا کی قبولیت کا میار مودت اہل بیعت تلاوتِ قرآن کی قبولیت کا میار مودت اہل بیعت حج کے مقبول ہونے کا میار مودت اہل بیعت یہ تو اخروی فائدے ہیں لیکن دنیا میں جو اس مودت اہل بیعت کا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ جب کسی قلب میں جذبِ مبدتِ اہلِ بیت پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس قلب کو جو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ پھر اس انسان کی نظروں میں دنیا حیج ہو جاتی ہے دین وزنی ہو جاتا ہے اللہ اکبر سلوات بڑھیں بر محمد و عالمين یہ فائدہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے کہ جب انسان کے قلب میں جذبِ مبدتِ اہلِ بیت پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عزیز و انسان کی نظروں میں دنیا حیج ہو جاتی ہے دین وزنی ہو جاتا ہے اور خدا کی قسم یہ منبر پر بیٹھ کر فقط جو شیخ خطابت میں دہن سے نکلا ہوا فقرانی ہے زورِ تقریر میں زبان پہانے والا جملہ نہیں ہے بلکہ تاریخ کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے اگر ثبوت دیکھنا ہے کہ مبدتِ اہلِ بیت ملنے کے بعد قلب کی قیفیت کیا ہوتی ہے دنیا حیج ہو جاتی ہے دین وزنی ہو جاتا ہے تو پھر الٹیے اوراقِ تاریخ اوراقِ داستانِ کربلا کھولیے کردارِ حرکہ مطالعہ کیجئے جب تک یہ مبدتِ حسین نہیں ملی تھی منصبِ یزید ہم تھا دولتِ یزید ہم تھی حکومتِ یزید ہم تھی لیکن جیسے ہی دل میں جذبہِ مبدتِ حسین پیدا ہوا ہم سب کچھ غیر ہم ہے فقط دین ہم ہے سلوات بڑھیں برمحمد والم جب تک حکومتِ یزید نظروں میں تھی اور جذبہِ مبدتِ اہلِ بیت نہیں ملا تھا اس وقت تک یزید کا منصب اہم تھا یزید کی حکومت اہم تھی یزید کی دولت اہم تھی یزید کی طاقت اہم تھی لیکن جیسے ہی دل میں جذبہِ مبدتِ حسین پیدا ہوا اب حکومت ٹھوکروں میں نظر آ رہی ہے اب دولتِ حیش نظر آ رہی ہے اب طاقتِ یزید کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نے طاقت کو ٹھوکر ماری دولت کو ٹھوکر ماری سروت کو ٹھوکر ماری حکومت کو ٹھوکر ماری اور چلا باطل کو چھوڑ کر حسین کی طرف بعزیزوں مبدتِ اہلِ بیت ملنے کے بعد اور نے دولت کی اہمیت سمجھنا چھوڑ دی حکومت کو اہم سمجھنا چھوڑ دیا طاقت کو اہم سمجھنا چھوڑ دیا دولت کو اہم سمجھنا چھوڑ دیا سروت کو اہم سمجھنا چھوڑ دیا اب اہم سمجھ رہا ہے تو بس اللہ کی ذات اہم ہے رسول کی ذات اہم ہے رسول کے جانشین کی ذات اہم ہے بعزیزوں اگر ہمیں بھی دعوی مبدتِ اہلِ بیت ہے تو پھر اپنے کردار کا محاسبہ کر لیں کا جائزہ لیں جس کے کردار میں جتنا جذبہِ حریت پایا جائے وہ اتنا بڑا محب بیہلِ بیہت ہے سلوات پڑھیں برمحمد والم اور حریت ہے کیا حریت یہی ہے کہ پھر دولت اہم نہیں ہے حکومت اہم نہیں ہے سروت اہم نہیں ہے طاقت اہم نہیں ہے اب اہم ہے تو بس اللہ اللہ کا رسول جانشین رسول امام وقت دین خدا شریعت مذہب یہ سب اہم ہے بعضیزو اگر اسی کا نام حریت ہے اور یہی فائدہ ہے مودت اہلِ بیہت ملنے کا اور حقیقت میں یہی ہے تو پھر محاسبہ بہت آسان ہے اپنے کردار کا جائزہ لے لیجئے اگر یہ سارے صفات پائے جا رہے ہیں تو ہم محبِ علی ہیں پھر ہم محبِ حسین ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری نظروں میں طاقت کی اہمیت ہے ہماری نظروں میں دولت کی اہمیت ہے ہماری نظروں میں حکومت کی اہمیت ہے تو پھر ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں غلامِ حُر نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اس جذبے کا یہی تو فائدہ ہے جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو خدا کی قسم انسان کی نظروں میں تصورِ حیات بدل جاتا ہے زندگی کا مفہوم بدل جاتا ہے دولت کا بھی مفہوم بدلتا ہے حکومت کا بھی مفہوم بدلتا ہے جب تک یہ دولت نہیں ملتی ہے مفہومِ حکومت کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب یہ جذبہِ موعدتِ اہلِ بیت کی دولت مل جاتی ہے تو پھر مفہومِ حکومت بدل جاتا ہے پھر عزیزوں جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو تختِ حکومت پر قدم رکھ کر بزو میں خود اپنے کو لوگوں کا حاکم سمجھنے والے کی حکومت نظروں میں نہیں رہتی ہے مہرِ نبوت پر قدم رکھ کے بشکنی کرنے والے کی حکومت ہوتی ہے اللہ اکبر جب یہ جذبہِ موعدتِ اہلِ بیت پیدا ہوتا ہے تو عزیزوں غربہ کے جسموں سے لباس چھین کر اپنے عزا کو پہنا دینے والے ظالموں کی حکومت نہیں ہوتی ہے بلکہ رضوان کو درزی بنا کے درپہ بلانے والوں کی حکومت ہوتی ہے جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر غربہ کے دہنوں سے نوالے چھین چھین کر بزو میں خود غنی بن جانے والوں کی حکومت نہیں ہوتی ہے بنشیشی میں چیٹی کو رزق پہنچانے والے کی حکومت ہوتی ہے اور عزیزوں جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے ایک عدبی جملہ آپ کے حوالے گردو شورا اور عدبہ میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو نبی کے دل کو علم دینے والے کی حکومت نہیں ہوتی ہے نبی سے علم لے کے میدان میں جانے والے کی حکومت ہوتی ہے سلامان پھریں برمحمد و عالم جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا تو پھر انسان کی نظروں میں نہ دنیا کی حکومت کی اہمیت رہتی ہے نہ دنیا کی طاقت کی اہمیت رہتی ہے نہ انسان کی نظروں میں دنیا کی دولت کی اہمیت رہتی ہے اور جملوں کو اور آگے بڑھا کے کہوں کہ جب یہ جذبہ اپنے منزل کمال پہ آتا ہے تو پھر نہ زندگی کا شوق رہ جاتا ہے نہ موت کا خوف رہ جاتا ہے اللہ اکبر جب یہ جذبہ منزل کمال پہ آتا ہے نا تو پھر نہ زندگی کا شوق رہ جاتا ہے نہ موت کا خوف رہ جاتا ہے اور عزیزوں اگر مثال دیکھنا ہے تو الٹ یہ عراق تاریخ ہمیں بھی اگر دعوی مودت اہل بیعت ہے تو عزیزوں سنہرے لفظوں میں ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اہل بیعت سے مودت کرنے والوں کا کردار کیا ہوتا ہے اللہ اکبر تاریخ لکھتی ہے حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کا دربار یہ ظالم اپنے تخت حکومت پر ایک مرتبہ زنجیروں میں جکڑ کے علی کے غلام قمبر کو لائے جاتا ہے اللہ اکبر محبے اہل بیعت کہتے کسے ہیں اور محبے اہل بیعت ہوتا کیسا ہے آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے تاریخ کے عراق اُلٹیے بچوں کے لئے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ حجاج ابن یوسف کا دربار یہ ظالم اپنے تخت حکومت پر زنجیروں میں جھگڑ کے علی کا غلام اگلی سے مودت کرنے والا جسے تاریخ نے قمبر حبشی کے نام سے یاد کیا ہے آیا ایک مرتبہ حجاج نے قمبر کا چہرہ دیکھا تو ہی علی کا غلام قمبر ہے ہاں میں ہی علی کا غلام قمبر ہوں ایک مرتبہ حجاج نے جب جملہ کہتا ہے اچھا تو علی کا غلام قمبر ہے ٹھیک ہے اگر جان کی بخشش چاہتا ہے تو جا ممبر پجا اور علی کے دین سے بیزاری کا اظہار کر اللہ اکبر بھئی ادھر یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ قمبر نے حقارت سے حجاج کا چہرہ دیکھا حجاج ایک سوال کا جواب دے گا اللہ اکبر زنجیروں میں جکڑا ہوا تہدی ہے اور حاکم سے سوال کر رہا ہے یہ تاثیر ہے مودتِ حلِ بیعت کی ایک مرتبہ قمبر کہتے ہیں حجاج میرے بھی ایک سوال کا جواب دے گا حجاج کے تیوروں پر پڑھ گا اچھا مجھ سے سوال کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اے حجاج علی کے دین سے بیزاری کا حکم تو دے رہا ہے لیکن اے حجاج ایک کام کرے گا ذرا پہلے مجھے علی سے بہتر دین کا پتہ بتا دے اللہ اکبر بجیسی کمبر نے جملہ کہا ایک مرتبہ چہرے کے حالات بگڑ گئے تیوروں پر بھل پڑ گئے چھا اتنا بھروسہ اپنے مولا کے دین پر تو پھر سن لے کمبر میں بھی تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں بتا تو کیسے قتل ہونا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بجیسے ہی کمبر نے یہ سوال سنا نا حجاج کا حجاج نے سوال کیا ہے کمبر بتا غلام علی تو کیسے قتل ہونا چاہتا ہے ایک مرتبہ جوش مبدت علی میں جھوم کے کمبر نے ویسا ہی جواب دیا اوہ ملون مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ میں کیسے قتل ہونا چاہتا ہوں تو بتا تو کیسے قتل کرنا چاہتا ہے اور اتنا تو تے ہے کہ جیسے تو مجھے یہاں قتل کرے گا ویسے میں تجھے وہاں قتل کروں گا بازیزو کمبر کا یہ جملہ فقط حجاج کے دربار میں حجاج کو جواب نہیں ہے بلکہ رہتو دنیا تک ہر دشمن علی کے لیے علی کے غلام کمبر کا ایک چیلنج ہے کہ طاقت پہ پھولنے والوں حکومت پہ پھولنے والوں اپنے کو دنیا کا حاکم سمجھنے والوں قرور و تکبر کے شکار گھونڈی افراد سن لو علی کے غلاموں پر ظلم و ستم کر کے جنہ سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو گئے یاد رکھو یہاں حکومت تمہاری ہے وہاں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو گا سلوات بڑھیں برمحمد والوں یہ فقط حجاج کے ضربار میں کمبر کا جملہ نہیں ہے رہتی دنیا تک ہر دشمن دین حق و کمبر کا چیلنج ہے تم سمجھ رہے ہو یہاں حکومت تمہیں مل گئی تم کامیاب ہو گئے یا چند دن کی طاقت پر پھولنے والوں یاد رکھنا یہاں حکومت تمہاری ہے وہاں حکومت ہماری ہوگی جیسے تم مجھے یہاں قتل کرے گا ویسے میں تجھے وہاں قتل کروں گا اللہ اکبر اور عزیزوں جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا تو پھر جملہ تو بہت بڑا ہے لیکن کہہ دوں کہ پھر انسان کمال کی اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں کمالاتِ محبِ اہلِ بیت انبیاء سے ہم پر لا نظر آتے ہیں اللہ اکبر بہت بڑا جملہ ہے لیکن عزیزوں میں دلیل بھی دوں گا دعوے بے دلیل قابلِ قبول نہیں ہوتا دعوے تو جس کا دل چاہے کرنے کے کر لے کہ ہم محبِ اہلِ بیت ہم بھی دعوے کر رہے ہیں ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لیکن دعوے کرنا اور ہے دعوے پہ کھرا اترنا اور ہے کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم محبِ اہلِ ہیں لیکن عزیزوں زبانی دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں عمل کے میدان میں کھرا اترنے والے اور ہوتے ہیں اور جب انسان عمل کے میدان میں کھرا اتر جاتا ہے تو پھر اس منزلِ کمال پہ آتا ہے کہ جہاں حقیقی شیعہ اور حقیقی محبِ اہلِ بیت کے کمال کمالاتے انبیاء سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں سناوا آقے آپ کو بہت سنا ہے صرف یاد دیانی کے لئے دور آ رہا ہوں چھٹے امام کا زمانہ ہے سلوات پڑھیں چھٹے امام کا زمانہ ہے دیکھیں دعویٰ بہت آسان ہے ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم علی والے ہم حسین والے کچھ جاتا نہیں ہے کہنے میں زبانی تو ہلتی ہے نا لیکن عزیزوں اس دعویٰ کے بعد جب منزلِ عمل میں انسان قدم رکھتا ہے تو پھر وہ منزل کتنی سخت ہے اور اگر وہاں کامیاب ہو جائے تو پھر کس میراج پہ جاتا ہے انسان چھٹے امام کا زمانہ ہے ایک ایسے ہی زبان سے اپنے کو محب اور شیعہ کہنے والا امام کے پہلوں میں بیٹھا ہے اور ایک مرتبہ گفتگو ہوتے ہوتے اس نے امام کو ایک مشفرہ دیا کامولا بڑا اچھا زمانہ ہے دو باطل قوتیں یعنی بنی عباس اور بنی امیہ یہ آپس میں دست و گریبہ ہیں کامولا ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے اٹھئے قیام کیجئے اور اپنا حق حکومت حاصل کر لیجئے اس لئے کہ اس دور میں دو باطل قوتیں آپس میں دست و گریبہ ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جیسے اس نے جملہ کا امام کہتے ہیں نہیں بھائی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے میرے چاہنے والے تو بہت کم ہیں کہتا مولا کسی بات کر رہے ہیں ہر طرح آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے بکھرے پڑھیں آپ اٹھئے قیام کیجئے اور اپنا حق حکومت حاصل کر لیجئے امام نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہے تو بھی تو میرا شیعہ ہے کہاں مولا میں بھی آپ کا شیعہ ہوں لیکن یہ زبانی دعویٰ اور ہے عمل پہ کھڑا اترنا اور ہے کہہ رہا میں بھی آپ کا شیعہ ہوں امام نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا تنور روشن ہے کہا اچھا میرا چاہنے والا ہے کہاں کبھی اتر جائے اس تنور میں جلتا ہوا تنور سلکتے ہوئی آگ بھڑکتے ہوئے شولے ایک مرتبہ جیسے یہ منظر دیکھا جسم کے جوڑو ون میں لرزہ تاری ہو گیا مولا میں نے تو فقط ایک مشورہ دیا تھا میں نے کوئی خطا تو نہیں کیے آپ مجھے جلا کے مار دینا چاہتے ہیں یہ جملے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ یہی جملے اس نے کہتے ہیں مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے جملوں میں تاکہ زمداری نہ آئد ہو جائے ایسے ہی کچھ جملے اس نے کہے ہوں گے مولا میں تو فقط مشورہ دیا ہے آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں امام کہہ نہیں میرا شیعہ ہے تو اتر جا مولا میرے بچے گھر میں آنتظار کر رہے ہیں میرا بھی گھر ہے میرا بھی بچے ہیں میرا بھی ایک سماج ہے میں نے کیا خطا کر دیا اگر کچھ خطائی ہو گئی تو معاف کر دیں لیکن مولا جلانا کیوں چاہتے ہیں منتیں کر رہا ہے سماجتیں کر رہا ہے زبانی دعویٰ کرنے والا ایک مرتبہ امام بار بار کر رہے ہیں نہیں اتر جا نہیں مولا میری خطا کیا ہے یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ ایک مرتبہ سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا جس کے پیٹ پہ بوجھا لدہ ہوا ہے اور جسے تاریخ نے حارون مکی کے نام سے یاد کیا ہے ایک مرتبہ امام نے آواز دی حارون جی مولا حارون ذرا قریب آجاؤ حارون قریب آئے ایک مرتبہ پیٹ پہ بوجھا امام کہتے ہیں حارون جی آقا حارون یہ تنور روشن ہے تنور میں اتر جاؤ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ حارون نے جیسے ہی حکم امام سنا دیکھیں ایک زبانی دعویٰ کرنے والا ایک عمل پہ کھڑا اترنے والا دونوں تصویریں سامنے ہیں جیسے ہی حارون نے حکم امام سنا تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ میں اسی بوجھے کے حارون تنور میں داخل ہو گئے ڈھککن بند کر دیا گیا میں دل چاہتا ہے حارون سے پوچھوں حارون کم سے کم اتنا تو کر دیتے کہ بوجھ کو اٹھا کے الگ رکھ دیتے اس کے بعد تنور میں اترتے عجب نہیں حارون جواب دیں اگر میں بوجھے کو اتارنے کے بعد تنور میں اترتا تو اس پشت سے بوجھ کو علاہدہ کرنے میں دو چار لمحے ہی سہی لیکن یہی دو چار لمحے وہ ہوتے جو حکم امام کی تعمیل میں حائل ہو جاتے لہٰذا مجھے برداشت نہیں ہے کہ حکم امام کی تعمیل میں دو چار لمحوں کی بھی تاخیر ہو لہٰذا بوجھے اتارنے کی بھی زحمت نہ کی اسی بوجھے کے ساتھ تنور میں داخل ہو گئے ڈھکن بند کر دیا گیا اب یہ زبانی دعویٰ کرنے والا حیرت سے دیکھ رہا ہے اب تک تو حارون کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی اب تک تو نجانے راک ہو چکے ہوں گے اب تک تو جنار نجانے کیا حالت ہوئی ہوگی کچھ دیر گزری امام نے حکم دیا ڈھکن ہٹایا جائے اب جو ڈھکن ہٹا تو ایک مرتبہ لوگوں نے عجیب حیرتناک منظر دیکھا حارون انگاروں پر مثل گلزار بیٹھے ہوئے تذبیح پروردگار کر رہے ہیں ذکر خدا کر رہے ہیں عزیزوں میں نے جملہ کہا تھا نا کہ جب انسان مودت اہل بیعت کی منزل میراج پہ آتا ہے تو کمالات شیعہ کمالات انبیاء سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں دعوے بے دلیل قابل قبول نہیں ہے وہ ابراہیم جیسے نبی کی منزل تھی کہ جب نارے نمرودی کے درخ جانے لگے تو ایک مرتبہ اللہ کو کہنا پڑا یا نارو کونی بردوں وہ سلامن اللہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا اور تھنڈی ہو جا آیت آئی تب آگ تھنڈی ہوئی وہ ابراہیم جیسے نبی کی منزل ہے اور یہ اہل بیعت کے سچے چانے والے کی منزل ہے نہ کوئی حکم خدا آ رہا ہے نہ کوئی آیت آ رہی ہے نہ کوئی قرآن آ رہا ہے فقط خدم انگاروں پر پا رہے ہیں انگاریں گلزار بنتے چلے جا رہے یہ اہل بیعت کے سچے شیعہ کی منزل ہے وہ ابراہیم جیسے نبی کی منزل تھی اللہ کو کہنا پڑا آئی آگ تھنڈی ہو جا سلامتی بن جا تب آگ تھنڈی ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ آیت نہ آتی تو آئی آگ تھنڈی نہ ہوتی جسارت نہیں کر رہا ہوں لیکن بارحال آئی آیت جو ظاہری صورتحال ہے وہ یہی ہے لیکن یہاں تو نہ کوئی آیت آ رہی ہے نہ کوئی حکم خدا آ رہا ہے فقط قدم انگاروں پر پڑ رہے ہیں انگاریں گلزار بن رہے ہیں تو عزیزو زبانی دعویٰ کرنا اور عمل پہ کھڑا اترنا اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی محبے اہلِ بیت ہم بھی حسینی ہیں ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں عزیزیں جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں جس لائن میں اپنے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں جس قطار میں جس پنگتی میں جس لائن میں جس قطار میں ہم اپنے کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں مولا ہم بھی حسینی ہیں مولا ہم بھی تو آپ کے چاہنے والے ہیں کبھی ہم نے بغور اس لائن کا جائزہ لیا ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہونے والے کون کون سے افراد ہیں جہاں با ہم اپنے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کو زبردتی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے لئے ذرا سے اس لائن کا ایک نظر غیر سے جائزہ تو لیجئے یہی وہ لائن ہے جہاں کہیں سلمان فارسی کھڑے نظر آ رہے ہیں جہاں میسمِ تمار نظر آ رہے ہیں جہاں مارِ یاسر نظر آ رہے ہیں جہاں بوزرِ غفاری نظر آ رہے ہیں جہاں حبیب ابنِ مظاہر نظر آ رہے ہیں جہاں مسلم ابنِ اوسجا نظر آ رہے ہیں جہاں مالکِ اشتر نظر آ رہے ہیں اور آج کے دور میں چلے جاؤں جہاں آقاِ خمینی نظر آئے جہاں شیخِ صدوق نظر آئے جہاں شیخِ مفید نظر آئے جہاں عطلہ بہجت نظر آئے جہاں قاسم سلیمانی نظر آئے اور وہاں جا کے ہم کہیں مولا ہم بھی تو آپ کے حسینی ہیں مولا ہم بھی تو آپ کے چانے والے ہیں عزیزوں اس کی مثال بس یوں سمجھ لیجئے آپ ذرا سا تصور کی آپ سے دیکھئے یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں ہم بھی شیع ہیں فرشِ عزا سے اٹھے تو کیا کیا شروع ہو جاتا ہے جھوٹ شروع غیبہ شروع چغل خوری شروع مکاری شروع ایاری شروع باطل سیاری شروع باطل حکومتوں کی طرف داری شروع اللہ اکبر یہ سب شروع ہوتا ہے نہیں وارس ایپ پہ کھول لیجئے دیکھ لیجئے کیا کیا ہو رہا ہے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں ظالموں اور یزیدان وقت کے شان میں قصیدے اللہ اکبر اتنا زیادہ خلاف اہلِ بیت ان کی فرضی پابندیہ ہونے کے بعد بھی آج ان کے قصیدے پڑھنے والے خود ہمارے یہاں موجود ہیں یہ کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی حسینی ہیں ہم بھی شیع ہیں آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھئے میرے عزیزوں میدانِ محشر محشر کا میدان اور میدانِ محشر میں جہاں سب کے سب اکھٹا ہونا ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب کرسیاں لگتی ہیں تو آگے ایک لائن لگی ہوتی ہے ذرا سا اچھے قسم کے نرم گدے والے سوفوں کی اور اگر کوئی بچہ اچھا اس پہ جا کے بیٹنے لگے یا کوئی معمولی سا انسان تو ہو سکتا ہے منتظمین میں سے کوئی آکے کہے دیکھو بھائی یہاں نہ بیٹھو ذرا سید چھوڑ دو کیوں نہ بیٹھو اس نے سوال کیا آرہے تمہیں پتا نہیں ہے وہ منتری جی آنے والے ہیں وہ فلا دکاری آنے والے ہیں وہ فلا پروفیسر آنے والے ہیں وہ فلا انجینئر صاحب آنے والے ہیں یہ جو آگے کی لائن ہے جو گدے دار سوفے ذرا سا اچھی قسم کی ہے یہ سب ان کے لئے ذرا سید جگہ چھوڑ دو ابھی وہ آئیں گے یہاں بیٹھیں گے تو عزیزوں ذرا سا تصور کی آنے سے دیکھئے کہ میدان محشر اور وہاں بھی جب سب کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے والے اور کھڑے ہونے والے اور گلے گلے تک پسینے میں غرخ ہونے والے سب کوالٹیز اپنی بھی جگہ ہیں لیکن اسی درمبھیڑ میں اور مجمع میں اور میدان میں سمجھ لیجئے اپنی زبان میں کہوں کہ آگے ایک لائن لگی ہوئی ہے نرمگدے والے صوفوں کی اور ہم نے فرشتوں سے جا کے پوچھا کہ بھائیہ یہاں یہ جو آگے کی لائن لگی ہوئی ہے یہ کس کے لئے انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اہلِ بیت کے شیعوں کے لئے ہے اللہ اکبر میدان محشر میں یہ تصویر اب عزیزوں آپ ذرا سوچیں اپنے یہاں جو فنکشن ہوتا ہے اور اس میں جو آگے لائن لگی ہوئی ہم نے منتظمین سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آگے لائن لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں شادی ہے یا کوئی فنکشن ہے اس میں جو آگے صوفے پڑے ہوئی ہے کس کے لئے تو مثلا فنکشن کے منتظم نے کہا دیکھو بھائی یہاں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو شہر کے ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بہت بڑے بڑے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر بہت بڑے کوئی بیریسٹر صاحب اسی طرح کے بڑے بڑے جو ہائی کالیفائیڈ لوگ ہیں وہ یہاں آکے بیٹھیں گے ایک مرتبہ میں دیکھا سامنے سے ایک بڑے شان سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں بہترین سوٹ بوٹ میں میں نے پوچھا یہ کون کہ اس شہر کے بہت بڑے داکٹر ہیں ان کا مقابلہ پورے شہر میں کیا پورے صوبے میں کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ صوفہ ہی نہیں کے لئے بچھا گیا آئیے ڈاکٹر صاحب آکے بیٹھ گئے پھر ایک صاحب دیکھا ذرا سے شہوانی ٹوپی میں چلے آ رہے ہیں یہ صاحب کون کہ یہ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں ان کا اپنے علم میں کوئی جواب نہیں ہے انہیں بھی بڑے احترام سے لاکے بٹھا دیا گیا پھر ایک دوسرے صاحب نظر آئے کہ یہ کون کہ یہ ملک کے مانے وے انجینئر ہیں ہمیشہ سن پرسنٹ نمبر لائے جب تک تعلیم علمی کے زمانہ رہا اور آج مانے وے انجینئر ہیں بہت پڑے دیکھے بہت بڑے علم اپنے فن کے انہیں بھی احترام سے لاکے بٹھا دیا گیا یہ سارے آ کے بیٹھ گئے ڈاکٹر صاحب بیٹھ گئے بڑے پروفیسر آ کے بیٹھ گئے انجینئر صاحب آ کے بیٹھ گئے دوسرے اور بڑے بڑے کوالیفائیڈ لوگ آ کے بیٹھ گئے ایک مرتبہ پیچھے سے ایک ملگجہ سا کرتا پیجاما پہنے ہوئے ایک عجیب سے انسان آ کے بڑھا اور اس نے کہا میں بھی یہی بیٹھنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا آپ کی تاریخ آپ کونے کہا رہے بھائی یہ پڑھے لکھوں کے لئے مجد صوفہ ہے نا یہاں ہائی کوالیفائیڈ لوگ بیٹھیں گے کہا ہاں کہا میں بھی پڑھا لکھا ہوں کہا اچھا ذرا اپنی ڈگری بتاؤ کہا میں بھی اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں پنجم پاس ہوں مجھے بھی اسی لائن میں بیٹھ رہے دیا جائے اب انصاف سے بتائیں جب وہ یہ کہے گا کہ میں پرائمری اسکول سے پانچوہ پاس کر کے آیا ہوں اور پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں تو کچھ تو موں پہ رومال رکھ رکھ کے مسکرائیں گے اگر اتنا ہی شوق تھا تو ذرا سا علموں کو آگے بڑھا لیا ہوتا ذرا سا زیادہ پڑھ لیا ہوتا کچھ عزب نہیں اس کے گردن پکڑ کے اسے پیچھے ڈھکیل دے شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ تو بھی پڑھا لکھا ہے پانچوہ پاس کر کے پروفیسر کا مقابلہ کرنے چلا ہے ڈاکٹر کا مقابلہ کرنے چلا ہے میرے عزیزو حقیقت تلخ ہے لیکن انصاف سے بتاؤ میدان محشر میں جب شیعوں کے سوفے لگے ہوں اور وہاں کئی میسم آ کے بیٹھ جائیں کئی اممار آ کے بیٹھ جائیں کئی سلمان بیٹھ جائیں کئی مقدار بیٹھ جائیں کئی حبیب بیٹھ جائیں اور ہمارے جیسا کوئی انسان آگے بلکے کہے میں بھی تو علی کا شیعہ تو عزیزو انصاف سے بتائیں ہم میں اور اس پانچوہ گلاس پاس پڑھے لکھے میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا وہ عزیزو اس بے عزتی سے بچنا ہے تو میسم کا ہمپلہ نہ سہی سلمان کا ہمپلہ نہ سہی مقدار کا ہمپلہ نہ سہی اپنے کو کم از کم اتنا بلند تو کر لو کہ ان حضرات کے خدمتگاروں میں شمار کر لیا جائے سلوات بڑھیں برمحمد تو عزیزو یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں بہت آسان ہیں لیکن دعویٰ پر کھڑا اترنا یہ اتنا آسان نہیں ٹھیک ہے انسان معصوم نہیں بن سکتا خطائیں ہوتی ہیں جرم ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ تقاضہ موددت اہل بیت یہی ہے کہ جتنا ہو سکے خطاؤں سے بچے لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں تقاضہ بشریعت ہے ہو جاتی ہیں غلطیاں شدت پسندی اتنی بھی صحیح نہیں کہ ہم کہنے جس سے زندگی میں ایک بھی گناہ ہو گیا وہ محب اہل بیت نہیں رہ گیا یہ حق ہمیں نہیں ہے کہ ہم ایسا دو ٹوک فیصلہ کرنے ہیں لیکن ذرا سا مفہوم سمجھئے جو نبی کریم نے بس جلدی یلدی اپنی منزلوں کو سمیت رہا ہوں بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتو کرنے کا آدھی بھی نہیں ہو نبی کریم نے جو مولا علی کی محبت کے حوالے سے حدیث ارشاد فرمائی ہے ذرا سا اب اس پر غور کریں تو فلسفہ مودت واضح ہو جائے گا نبی کریم نے کیا کہا یا علی تمہاری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکی لکڑیوں کو جلا کے راہ کر دیتی ہے اللہ اکبر نبی کریم نے محبت علی کو آگ سے تشبیح دی ہے اور گناہوں کو لکڑیوں سے تشبیح دی ہے اب عزیزوں ذرا سا ان تشبیحات کو نظر میں رکھ کے اپنے کردار کا جائزہ لیجئے نبی کہہ رہے ہیں محبت علی آگ ہے گناہ لکڑیاں ہیں اب عزیزوں لکڑیوں کا اور آگ کا رابطہ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو پھر فلسفہ مودت بھی واضح ہے فلسفہ گناہ بھی واضح ہے مثلا کئی برات تصور کی آنکھ سے دیکھئے کہ ایک بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہو یہ تصور ذہن میں رہے یہ خیال ذہن میں رہے کہ گناہ لکڑیاں ہیں اور محبت علی آگ ہے اس تصور کو ذہن میں رکھے ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھئے کہ ایک لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہے اس ڈھیر میں ایک گوشے سے آگ لگائی جائے تو اب عزیزوں نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں بہت زیادہ شدت پسندی جہاں ہو جاتی ہے وہاں بھی معاملہ گرو بڑ ہو جاتا ہے لہذا اس مثال کو نظر میں رکھیں نبی کی دیوی مثال ہے کوئی آم آدمی کی دیوی مثال نہیں ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ دھیر میں آگ لگائی جائے تو ایک دم سے ایک جھماکہ ہو اور لکڑیاں بلکل غائب ہو جائیں اور بس آگی آگ رہ جائے یہ تو نہیں ہوتا ہے نا لہذا یہ مان لینا کہ بلکل محبِ علی اگر ہے تو فرشتہ صفت ہو جائے اور ایک بھی گناہ کیا تو بس محبت سے خارج اتنی شدت پسندی بھی سہی نہیں لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہونا چاہیے کہ زندگی میں غلطیاں کبھی نہ ہو تاکہ میار محبت مجرور نہ ہونے پائے لیکن اگر تقاضہ بشری کے تحت ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہے نبی کہہ رہے ہیں محبتِ علی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سکھی لکڑی کو اب یہ لکڑیاں ہیں گناہ محبتِ علی ہے آگ لکڑیوں کے دھیر میں ایک گوشے سے آگ لگائی گئی اب عزیزوں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم نے دیہاتوں اور غیرہ میں جب دیہات کی زندگی تھی آپ سب کہیں نہ کہیں سے جڑے ہیں دیہاتوں سے آپ دیکھتے ہیں جاڑوں میں جب علاؤ جلایا جاتا ہے تو ایسی ہی ہوتا ہے لکڑیوں کا ایک ڈھیر بنایا گیا اس میں ایک گوشے سے آگ لگائی گئی تو ہوتا کیا ہے دھیرے دھیرے جب ایک تیلی سے آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لگنے کے بعد دھیرے دھیرے آگ بڑھنا شروع ہوتی ہے اور جب بڑھنا شروع ہوتی ہے تو جیسے جیسے آگ بڑھتی جاتی ہے لکڑیاں مٹتی چلی جاتی ہے یعنی جملوں کو بدل کے کہوں کہ جب لکڑیوں کے گوشے میں لکڑیوں کے ڈھیر میں ایک گوشے سے آگ لگتی ہے تو آگ کی حددت اور لکڑیوں کی کسرت میں جنگ شروع ہوتی ہے آگ کی حددت چاہتی ہے کہ لکڑیوں کی کسرت بغالب آجائے اور لکڑیوں کی کسرت چاہتی ہے کہ آگ کی حددت بغالب آجائے بعضیزوں دو طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جب لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جاتی ہے تو آگ کی کسرت آگ کی حددت اور لکڑیوں کی کسرت میں جنگ شروع ہوتی ہے تو اگر آگ میں حددت کم ہے اور لکڑیوں کی کسرت زیادہ ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دور جلنے کے بعد آگ بجھ جاتی ہے لیکن لکڑیاں باقی رہ جاتی ہیں بعضیزو فقط ذرا سا محبتِ علی کا احساس پیدا ہونے کے بعد اپنے کو پکا جنتی سمجھنے والوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر محبتِ اہلِ باید پیدا بھی ہو گئی ہے تب بھی یہ خطرہ ہے اگر گناہوں کی کسرت زیادہ ہے اور آگ میں حدت کم ہے تو پھر ایک منزل پجا کے آگ بجھ جائے گی لیکن لکڑیاں باقی رہ جائیں گی ویسے ہی اگر محبت میں حدت کم ہے اور گناہوں کی کسرت زیادہ ہے تو خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے اور گناہی گناہ باقی رہ جائے لیکن عزیزو تصویر کا دوسرا رخیہ ہوتا ہے کہ اگر آگ میں حدت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے لکڑیوں کی کسرت کم ہے تو جیسے جیسے آگ جلتی جاتی ہے لکڑیاں کم ہوتی جاتی ہیں آگ بہتی جلی جاتی ہے لکڑیاں مٹی جلی جاتی ہیں آگ بہتی جلی جاتی ہے لکڑیاں کم ہوتی جاتی ہیں آگ بہتی جلی جاتی ہے اسے ذہن میں رکھئے گا محبتِ علی آگ ہے گناہ لکڑی ہے آگ بہتی جا رہی ہے لکڑیاں مٹی جا رہی ہیں آگ بہتی جا رہی ہے اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب آگ ہی آگ ہوتی ہے لکڑیوں کا کہیں وجود نہیں ملتا بعضیزو یہی حال انسان کے قلب کا ہے کہ جب قلب انسانیت میں قلب بشریت میں جذبہ مودد اہل بیت اور مودد اہلی کا شولہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ مٹتے جلے جاتے ہیں مودد بہتی جلی جاتی ہے گناہ مٹتے جلے جاتے ہیں مودد آگے بہتی ہے اور جب یہی مودد نقطہ کمال باتی ہے تو انسان کا دامن گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے کوئی ایمان کے نوے درجے پا آتا ہے کوئی دسوے درجے پا آتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے بیزر ہوتا ہے تو ابوزر بن جاتا ہے دیوانہ ہوتا ہے تو بولولے دانہ بن جاتا ہے سلوات پڑیں محمد یہ کس سے بہتر سلوات پڑیں محمد جب یہ جذبہ اپنے نقطہ کمال پا جاتا ہے تو پھر عزیزوں پھر انسان کا دامن گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے کوئی ایمان کے نوے درجے پا جاتا ہے کوئی دسمیں درجے پا جاتا ہے ہاں ایک شرط ہے اب آپ کے دلوں کو خوش بھی کر دیا جائے تھوڑا سا یقیناً مودت اہل بیعت کا جذبہ بہت عظیم ہے لیکن اس جذبے کے لئے ایک شرط اور رکھی گئی ہے حسب نصب کی قید ہے ویلائے اہل بیعت میں یہ خاص رہ گزار ہے یہ عام راستہ نہیں اللہ ہوگا اللہ ہوگا یہ عام راستہ نہیں اس مودت کے لئے لہو کی طہارش شرط ہے خون کی طہارش شرط ہے روح کی طہارش شرط ہے اور بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائب دیکھئے یہ مودت اہل بیعت کتنا عظیم جذبہ ہے اور بہت اہم حکم ہے دین کا کہ اہل بیعت سے مودت کی جائے لیکن پھر ذرا سے جہاں سے تقریر شروع کی دی وہیں تک پلٹوں اور ایک بات ارض کر کے ربط مسائب جتنے بھی احکام دین ہیں ان میں سے خاص حکم ہے حکم ہے وہ عودت اہل بیعت اور احکام دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنے احکام ہیں یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اپنے پروردگار کا شکریہ ہے اللہ اکبر جتنے بھی احکام دین ہیں یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اپنے پروردگار کا شکریہ ہے بات کو واضح کروں بچوں کے ذہن میں بھی پہنچ جائے مثلاً حکم نماز بہت اہم رکن ہے حکم ہے شریعت کا یہ بھی اپنے مالک کا شکریہ ہے کہے گا شکریہ کہ نماز عقل کی نعمت کا شکریہ دلیل دوں اسی لیے دیوانے پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے اللہ اکبر عقل من پہ واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے لیکن اگر عقل ضائع ہو جائے ضائل ہو جائے منٹلی ڈسٹرب ہو جائے انسان تو نماز ماف ہو جاتی ہے اب عزیزوں اگر کسی کو نماز پڑھنے سے الرجی ہوتی ہے تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اسے کیا ہو جانا چاہیے اللہ اکبر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے نماز زبچنے کا ہاں منٹلی ڈسٹرب ہو جائے اسکرو ڈیلے ہو جائیں ٹھیک ہے اب معاف اب واجب نہیں اب گنہگار نہیں ہوگا اب تو بیچارہ پاگل ہو گیا تو نماز عقل کی نعمت کا شکریہ ہے اور آگے بڑھئے جتنے بھی احقام دینے سب کے سب شکریہ ہیں روزہ کا جسم کی صحت کا شکریہ اسی لئے کسی بیمار پر واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے صحت مند ہے تو روزہ واجب ہے بیمار ہو گیا تو اس پر روزہ واجب نہیں یہاں ان پر واجب ہے جو ماہ رمضان آتے آتے زبردستی بیمار ہو جاتے ہیں روائی شوگر اتنی بڑی بھی کہاں سے روزہ رکھیں حالانکہ آج دیکھیں نہ جانے کتنے شوگر پیشنٹ ایسے ہیں میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ زبردست شوگر کے مریض ہیں لیکن ایک بھی روزہ چھوڑتا نہیں ہے ایمان کی قوت چاہیے اللہ پہ توقع چاہیے ٹھیک ہے اپنے کوئی حلاقہ میں ڈالنا سہی نہیں ہے اگر ڈاکٹر منا کر رہا ہے تو یقیناً چھوڑ دینا چاہیے میں ایسا بھی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ آپ تو فتوہ دیے دی رہے ہیں نہیں لیکن ہاں اگر امکان ہے اور انسان محسوس کر رہا ہے کہ میں جھیل سکتا ہوں تو پھر اس پر واجب ہے کہ رکھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جسم کی صحت کا شکریہ بیمار پہ واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے حج آگے چلیے حج کا مال کی فراوانی کا شکریہ اسی لئے کسی غریب پہ واجب نہیں کہ وہ حج کرے مستطیح ہے استطاعت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے حج کرنے جائے نہیں میں استطاعت نہیں ہے مال نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے زکاة خمز یہ سب بھی مال کی فراوانی کا شکریہ ہیں تو عزیزو یہ جتنے احکام ہیں یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اپنے مالک کا شکریہ ہیں اب عزیزو آپ کے جذبہ مودت کا امتحان ہے یہ جتنے جتنے احکام ہیں یہ سب کے سب اپنے مالک کا شکریہ ہیں نماز اقل کی نعمت کا شکریہ روزہ جسم کی صحت کا شکریہ حج مال کی فراوانی کا شکریہ مودت اہلِ بید نسل کی طہارت کا شکریہ سلوات بڑھیں برمحمد والد یہ جذبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا یہ خون کی طہارت کی دلیل ہے اسی لئے ہمارا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب ہماری محبت اپنے دلوں میں محسوس کیا کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کر دیا کرو اللہ اکبر بڑا عظیم جذبہ ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اس موضوع پر اشرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم جذبہ ہے جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کی نظروں میں دنیا حیچ ہو جاتی ہے دین وزنی ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا پھر دو راؤں زندگی کا شوق بھی نہیں رہ جاتا ہے موت کا خوف بھی نہیں رہ جاتا ہے اور بس حزیزوں اس کی مثال دیکھنا ہے آؤ کربلا کے تبتے سہرہ میں آجاؤ آؤ ذرہ شبِ آشور خیامِ حسینی کا جائزہ لیں اقراض عبادت کی محلت ملی ہے اصحابِ امام کا مجمع میرا مولا گفتگو کر رہا ہے اے میرے چاہنے والوں دیکھو اشقیہ میرے خون کے پیاسے تم میسے جسے جہاں جانا ہو چلا جائے کوئی تعرض نہیں کرے گا تم سے جاؤ چلے جاؤ کوئی نہیں جاتا خاموشی سناٹا ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے دیکھو اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہاری جنت چلی جائے گی میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں میں مالکِ جنت ہو کے جنت کی زمانت لے رہا ہوں جاؤ چلے جاؤ کوئی نہیں جاتا اللہ اللہ فقد یہ نہیں کہ زندگی کا شوق ختم ہو جاتا ہے مودتِ اہلِ بیعت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ پھر انسان جو عمل کرتا ہے وہ جنت کے شوق میں نہیں کرتا رضاِ مولا کے لیے عمل ہوتا ہے امام کہہ رہے جاؤ میں جنت کی زمانت لے رہا ہوں عقل کیا کہہ رہی ہے جان دے کے جنت لی جائے یا جان بچا کے جنت لی جائے لیکن یہاں کوئی نہیں جا رہا ہے امام کہتے ہیں اچھا اجالے میں جانے سے شرم آ رہی ہے جاؤ لو چراغ بجھائے دے رہا ہوں جاؤ اندھیرہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے جاؤ چلے جاؤ بجھا دیا گیا چراغ تھوڑی دیر گزری چراغ روشن ہوا اب جو چراغ روشن ہوا تو عجیب عالم ہے جسم کے جوڑوں بن میں لرزہ تاری ہے تلوار نیام سے باہر چہروں کے رنگ متغیر آگے بڑھ کے ایک جملہ سنائی دیا آقا اجازت ہو تو اسی تلوار سے گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں لیکن میرے مولا وہ جنت لے کے کیا کریں جو آپ کو چھوڑ کے حاصل ہیں اللہ اللہ بہا عزیزوں رونے کے لیے فقط اتنا ہی واقعہ کافی ہے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب یہ روایت پہلتا ہوں تمہیں جملہ کہتا ہوں ہو سکتا آپ نے اس سے پہلے بھی میرے موہ سے سنا ہو انصاف سے بتائیے چودہ سو سال گزر گئے ان جعبازوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہم تک آ گئے مجھے انصاف سے بتاؤ میرے عزیزوں کیا خیمے میں زینب تک ان کے جملے نہ پہنچے ہوں گے کیا امہ کلسوم تک نہ پہنچے ہوں گے کیا رواب و رقیہ اور سکینہ نے یہ جملے نہ سنے ہوں گے کتنی ڈھارس ہوئی ہوگی ان بی بیوں کو آج ہمارے مولا کے ایسے چاہنے والے آج میرے بھائیہ کے ایسے جعباز لیکن دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں شہزادی یہ شبہ آشور ہے جب حبیب بھی ہیں جب مسلم بھی ہیں جب وہب بھی ہیں جب زہیر بھی ہیں جب عباز بھی ہیں جب علی اکبر بھی ہیں قاسم بھی ہیں اون و محمد بھی ہیں اے بی بی اسر آشور آنے والی ہے جب کربلا کا تفتہ سہرا ایک بہن بلندی پہ کھڑیوی فریاد کر رہی ہے اے پیسر ساد ارے میرا آمازہ یا بہت پیاسا ہے ارے چنبون پانی سے میرے لبیہ کے حل کو تر کر دے لیکن شبر کا خنجر چل رہا ہے ارے خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے شبر کا خنجر چلتا رہا زینب فریاد کرتی رہی کبھی مدینہ کا رخ یا نا نا ارے اس لی سے زبان چوسا کے پالا تھا ہائے وہ میرا بھئیہ زبا ہو رہا ہے لیکن شبر کا خنجر چل رہا ہے عزیزوں سنتے ہیں ناب ستر ضربوں میں میرے مولا کا گلہ کٹا ہے اللہ اللہ زینب کی فریادیں ہیں شبر کا خنجر ہے زرب پہ زرب لگ رہی ہے کبھی مدینہ کا رکیا پھر طلب کے نجف کا رکیا میرے بابا ارے اب دو عالم کے مشکل کشا ہے میرے بابا آ جائیے بابا میرے بھئیہ کو بچا لیجئے لیکن اب بھی شبر کا خنجر چل رہا ہے طلبی زینب ایک مرتبہ فوراد کے در رکیا عباس ارے میرا بھئیہ زبا ہو رہا ہے اے اب باس تم کیوں نہیں آتے ارے لاشہ غازی ترپنے لگا کٹی بھی گردن سے آواز آنے لگی شہزادی کاش کاش اب باس مشیعت عزدی سے مجبور نہ ہوتا تو ضرور آتا تاریخ احکیتی میں نے ایک روایت میں جملے پڑے ہیں کہ ادھر شہزادی زینب کی آوازیں بلند ہونا تھی ایک بڑھتاں میرے مولا کے کام میں یہ آواز پہنچی اے راوی کہتاں میں نے دیکھا شمرے کے خنجر چلے جسم کی پوری پوری توانائی سمیٹھ کر ایک برتبہ میرا مولا کوہنی اور وہ بلند ہوا اور ایک درد بھری آواز گونجی زینب ابھی حسین زندہ ہے جا خیمے میں چلی جا اللہ رہ جذبہ اطاعت امام اللہ رہ معرفت زینب ارے دنیا کی کوئی بہن ہوتی ترپ کے کہتی بھئیہ ارے میرے ماں جاہے تو زبا ہو رہا ہے میں کیسے جاؤں لیکن اللہ رہ جذبہ اطاعت امام جیسے ہی ایک برتبہ حسین نے جملہ کہا زینب نے اپی جلال جو چھوڑا توفتی ہوئی روتی ہوئی بلکتی ہوئی علی کی بیٹی لیکن حکم امام ہے خیمے کے در کی طرف چلی لیکن اللہ اللہ عظم ہو گیا ادھر در خیمہ بقدم رکھا ایک مرتبہ زمین ایک روالا رزنے لگی فراد کا پانی نیز اچھلنے لگا فضائے کربلا میں ایک درد میں ٹوبی ہوئی آواز گونجی اللہ ختل الحسین و بے کربلا اللہ عظم حل حسین و بے کربلا زینب نے اپنے کو زمین پا گرا دیا اے میرے بھائیہ تیرے بھائیہ زینب کیسے زندار حلا لعنت اللہ من قوم ظالمین وَسْحَيَا عَلَمُ الَّذِينَا ظَلَبُونَ اَيَّا مُنْ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہ وَاسْتَاهِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّدْ كَا ہماری اس مختصر سی ازا کو خبول کر لے پروردگار ان آوازوں پر احمد نازل فرما ان بہتے ہوئے آسوں کو رومال شہزادی فاطمہ میں جگہ انعیت فرما اے میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں شیعانِ حیدرِ کررار ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دنیا اس وقت جس طرح کے حالات کا شکار ہے جو وبا اور جو مرس پھیلا ہوا ہے پروردگار پوری انسانیت کو محفوظ رکھ اور بالخصوص جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں اگر کہیں کوئی مومن اس وبا اور بیماری کا شکار ہے تو پروردگار اسے شفاہ کامل و آجی لطا فرما اور جتنے مومنین جہاں جہاں ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اے میرے مالک اس بیماری اور وبا کا بہانہ لے کر جن ظالموں نے دین حق کے خلاف سازشے کی ہیں پروردگار ان تمام ملعین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے پرچمے کفر و نفاق کو سرنگو فرما پرچمے اسلام و ایمان کو سربلندی عطا فرما ایران کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما حزب اللہ کی مدد فرما علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ بالخصوص آیت اللہ خامنین اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طبی لطا فرما اور بس میرے اللہ ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے ہر طرف الہاد ہے ہر طرف بے دینی ہے ہر طرف باطل کی سازشیں ہیں میرے مالک بس ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے منتقمِ خونِ حسینی وارثِ کربلا وارثِ ذلفِ قار نجات دہندہِ بشریت امامِ وققِ ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اتنا باکردار باعمل سچا شیعہ سچا محبِ اہلِ بید بننے کی توفیق دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کی عوان و انصار میں شمار ہو کر خدمتِ دین بھی کریں خدمتِ امام بھی کریں اللہم تقبل منا انکان تصمیم العلیم آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جن مرہومین کے اسما قبل مجلس لیے گئے تھے ان تمام مرہومین کی ارواح کو بخش حسین الغریب الغریب الحسین شہیدہ 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 حسین حسین الغریب الغریب الحسین شہیدہ 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 حسین سلام ہو تمہیں اے شہیدہ کربلا سلام ہو تمہیں اے قتیل جفا سلام ہو تمہیں دین کے پیشوا شہیدہ 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 حسین حسین الغریب 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 الحسین شہیدہ شہیدہ حسین کٹا کے گلا تم نے ثابت کیا بچا کے یہ دین تم نے ثابت کیا بچا کے یہ دین تم نے ثابت کیا کہ تم جانشینِ رسولِ خدا ہمی شہیدہ شہیدہ qui حسین الغریب الغریب الحسین شہیدہ 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 حسین ہمیں کربلا تم بلاو حسین ہمیں اپنا روزہ دکھاؤ حسین ہمیں کربلا تم بلاو حسین ہمیں اپنا روزہ دکھاؤ حسین بنیں ہم بھی آ کے زدار حسین شہیدہ 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 حسین حسین الغریب 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 حسین شہیدہ شہیدہ حسین